بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز یہاں پر ہم کریں گے 5.17 سٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس ایرز اس نے دے دی ہیں پھر اسی طرح لائن میں اور یہ جو تھی ہمارے پاس کموڈٹیز یہ دے دی تھی اس نے کولم کی شکل میں لیکن ہم نے کموڈٹیز کو کولم بنانا ہے اور ایرز کو بھی کولم بنانا ہے ہم نے لائن میں نہیں لکھنا تو سٹوڈنٹ میں نے اسے کولم میں کنورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی کنورٹ کر لینا ہے ایرز کو پہلے لکھنا ہے بعد میں کموڈٹیز کموڈٹیز کا کہتا ہے پرائیس ریلیٹیف فائنڈ کرنا ہے پہلے تو اپنے ٹیبل کو شکل دینی ہے ٹیبل کو کس طرح سے دیں گے اور یہ کوئیسٹن کی طرح سٹارٹ کریں گے یہ انشاءاللہ میں آنے والی ایک نیکس ویڈیو میں کے پیپر کو آپ نے سولک کس طرح سے کرنا اس میں میں بتاؤں گا نیکس ہمیں جلدی جلدی چیپٹر سکس بھی کرنا بہت ہی ہمارا چیپٹر ہے تو جلدی یہاں سول کریں گے دیکھیں یہاں پر کموڈٹیز کا میں ڈائریکٹ نکالوں گا انڈیکس نمبر انڈیکس نمبر کو پرائیس ریلیٹیف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پرائیس ریلیٹیف بھی لکھ سکتے ہیں پرائیس ریلیٹیف انڈیکس نمبر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں اس نے ہمیں چینڈ انڈیسز نہیں فائنڈ کرنے کو کہا جب چینڈ انڈیسز فائنڈ کرنے کو کہے گا تو ہمیں نیک ریلیٹیف فائنڈ آٹ کرنا پڑے گا تو پرائیس ریلیٹیف کی اگر بات کر لیں تو یہ انڈیکس نمبر ہی ہوتا ہے آپ کو فائنڈ کرنا ہی آتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایئر ہے اس کو بیسیر پر ڈوائیڈ کر دیتے ہیں اور ہرڈر سے مللیپ لائی کرتے ہیں کہتا ہے نینٹین ٹویل کو آپ نے ایجے بیسیر رکھنا ہے چیک ہے یعنی کی فرسٹ ویلی کو ایجے بیسی ہے فرسٹ ویلی گول کی کیا ہے گول کی سٹوڈے فرسٹ ویلیو ہے ہمارے پاس ٹوانٹی فائیو پوائنٹ ٹوانٹ ٹری ڈھرٹی پوائنٹ ایٹھ تھرٹی تھری پوائنٹ فور ٹرٹی فائنٹ 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 ڈھرٹی سیکس تو اسی طرح نیکس ویلیوز بھی اسی طرح ہیں تو سٹوڈے پہلے فائنٹ کریں گے گول کا انڈیس نمبر جب پہلی ویلی کو پہلی پہ ہی ڈوائیڈ کریں گے تو ہنڈر آ جائے گا آپ کے پاس ہنڈر سے ملٹیپلائی بھی کرنا ہم نے تو سٹوڈے نیکس ہمارے پاس گول کا ہی دیکھنا نیکس ویلیو کیا ہے ہمارے پاس ٹوونٹ اللہ میرے پاس ٹوانٹ ڈگ toxins third point eight اٹھٹو پائنٹ کو ٹوانٹ سٹوڈی پہ ٹرے پی دیت کریں گے ٹ٭ نہیں ڈوائیڈ équipe اکٹ me کی고 ڈیس کونٹ ڈیس کونڈ کرنا ہیں ہی سوال mentors تو یہ آ رہا ہے 121.74 میں نے کلکلیٹر کو 2 ڈیجٹ تک فکس کی جس کے بیجا یہ 74 آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کافی لمبا سا آ رہا ہوگا تو یہ 121.74 next اسی طرح find کریں گے next value ہمارے پاس کون سی ہے next student ہمارے پاس 33.4 33.4 divided by 25.3 25.3 پہ اس لئے divide کرنا کیونکہ یہ base here ہم پرائیس ریلیٹیو فائنڈ کر رہے ہیں لینک ریلیٹیو نہیں فائنڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی easy سو ہمیں 39.4 نمبر ہم نے پہلے ہی فائنڈ کیا ہوا اصل بات آتی ہے average کی average جب فائنڈ کریں گے next value ہمارے پاس 33.5 یہ ہو گئی ہے 35.5 ہے 35.5 put کر لیتا ہوں تو اس کا حرہ ہمارے پاس 140.32 next اسی طرح value ہمارے پاس student 35.4 ٹھیک ہے میں 35.4 پرس کر لیتا ہوں یہ آری ہے student ہمارے پاس 139.92 next ہمارے پاس student 36 ہے لیکن یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک value رہے گی بیچ میں اسے کوئی ٹھیک ہے یہ 30.8 33.4 بھی کر لیتا ہوں تو student رہے کون سے گئی تھی جی ہاں بلکل یہ 32.02 یہ دیکھیں میں نے اوپر دوبارہ سے چیک کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہم نے لکھا اور یہ لکھنا کس جگہ تھا یہ تھا ہم نے لکھنا یہاں پر 133.4 یعنی ہم نے جو 3rd value کی تھی اسے پوٹر نہیں کیا یہاں پوٹر کریں گے 3rd value پہ ٹھیک ہے باقی اسی طرح نیچے ہو جائیں گی یہ 132.02 یہاں پر آنا تھا ٹھیک ہے تو next ہم اسی طرح کر لیں گے تو student بات آپ کو سمجھانے کی ہوتی اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی last value ہمارے پاس کیا آئی تھی last آئی تھی ہمارے پاس student 139.92 اور اس کے بعد next value 36 36.0 اس کو ڈوائٹ کریں 25.3 پر تو یہ ہمارے پاس 142.29 بس آپ نے اس بات کو سمجھ نہ ہوتا کہ question کو solve کس طرح سے کرنا ٹھیک ہے یہ last value ہو گ 142.29 جہاں ایک ایک value نیچے ہو جائے کیونکہ درمیان میں یہ لگانے تھی ہم نے 132.02 اب next weight کا find کرنے پہلا gold کا تھا یعنی کہ سونے کا ہوگا دوسرا weight گندم کا ہوگا next cotton کا ہے تو weight کا find کرتے ہے weight کا یہ first value ہمارے پاس 17.3 تو first آپ کو پتہ 100 آجانے اس کا بھی 100 آجائے گا next find کرتے ہیں second value 14.45 14.5 divided by 17.3 multiply by 100 تو student یہ آر یہ آپ پاس 14.5 divided by 17.3 ی 3.8 82 ٹھیک ہے 83.82 تو next اسی طرح کریں گے یہ find کر لیں گے اس کی میں ایک find out کر کے بتا دی ہوں آپ نے باقی خود find نہیں ہے اس کی پہلی 7.8 اس کو 7.8 پہ ڈوائیڈ کریں 100 آجائے گا next اس کے بعد 5.4 5.4 کو 7.8 پہ ڈوائیڈ کریں گے ملٹیپلائی ہنڈر سے کریں گے 5.4 ڈوائیڈ بائی 7.8 ملٹیپلائی بائی ہنڈر میری کوشش ہوتی کم سے کم ٹائم میں لگ تاک کہ آپ پریشان نہ ہوں اتنی لمبی ویڈیو بنا دی سار 69.23 آ رہا ہے 69.23 اب اسی طرح دونوں کولوم آپ کلکولیٹ کر لیے میں ویڈیو پوز کرتا ہوں اور ان کو کلکولیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک چھوٹ میں نیکس بھی کلکولیٹ کر لیے ہیں مید آپ لوگ نے بھی سی طرح کلکولیٹ کر لیے ہوں گے ہم نیکس دو ایوریج جیس فائنڈ کرنی ہم نے ایوریج جیس نیکس کہتا ہمیں جیومیٹرک مین جی ہمیں یوز کرتے ہوئے میں آپ میڈین بھی بتا دوں گا کس طرح سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ایڈوانس میں ہی تو نیکس سٹوڈنٹ اریثمیٹرک مین فائنڈ کرنا پہلے کا ہمیشہ ہنڈرڈ آئے گا جو بیس ایر نیکس بات آجاتی ہے ایکس بار فائنڈ کرنے گے ایکس بار آپ کو پتہ سکم ایکس ڈیوائیڈ بائی این کے ہوتا ہے اب سکم ایکس کرنا یہ پر ایکس کا مطلب یہ ویلیوز ہیں ان کا سمیشن کر نہیں ہے وان ٹوانٹی وان پوائنٹ سیون فور پلس ایٹی پوائنٹ ایٹو پلس ایٹ سیسٹی نائن پوائنٹ دو تری ڈیوائیڈ بائی تری تری پی ڈیوائیڈ کیوں کرنا ہے کیونکہ یہ 3 کموڈیٹی ہیں ہمارے پاس وان پوائنٹ بائن پوائنٹ سیون فور پلس ایٹی تری پوائنٹ ایٹ ٹو کیلکولیٹر کو ٹو 244 پوائنٹ سی اس طرح سے میرے آپ کو نظر آرہا ہوگا 244 پوائنٹ 79 اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 پر تو یہ دیکھئی جائے رہا 91 پوائنٹ 60 تو یہ لکھ دیں گے 91 پوائنٹ 60 next value ہمارے پاس کیا ہے ادھر سے 132 0 0 2 plus 28 32 plus 85 90 اب ان کو میں ایڈ کر لیتا ہوں 32 0 2 plus 85 90 اب یہ آگے انسر ہے اس کو ڈوائیڈ کر دینا ہے 3 پر ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں سٹوڈنٹ کمنٹ سیشنے میں لازمی بتائیے گا یہ آرہا ہمارے پاس سٹوڈنٹ 82 2.08 تو چینل کو بھی لازمی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اب نیکس ہم فائنڈ کرتے ہیں جیومیٹرک مین کی بھی دو ویلیوز فائنڈ کر لیتا ہوں باقی آپ خود کر لیں گے امید ہے تو نیکس سٹوڈنٹ جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا آپ کو میتھرڈ اس سے پہلے question 5.16 میں بڑی اچھی طرح سے بتا چکا ہوں یہاں پر بھی ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے power دیکھ رہے ہیں power ہم نے کیا رکھ رہے ہیں جتنی commodities ہوں گے اتنی power رکھیں 1 2 3 commodities 3 power رکھیں گے پچھلے question میں ہمارے پاس 4 commodities تھی a b c and d تو ہم نے power جو ہے وہ 4 رکھی تھی یہاں پر 3 اس لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں 3 commodities ہیں پریس کریں گے 3 پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں یہاں بٹن پریس کرنا ہے الکو calculator کا نیچے یہ بڑے والے بٹن کے نیچے مل جائے گا کس طرح پریس کرنا ہے پہلے شیفٹ پریس کرنا ہے پھر یہ بٹن ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس x پڑ جائے گا اوپر پاور میں سکیئر کے سوری روٹ کے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک بریکر سٹارٹ کرنا ہے سمول والی ٹھیک ہے سمول والی بریکر سٹارٹ کرنے کے پاس ہوا یہ ساری ویلیوز لکھنے ہیں 121.74 83.82 69.23 تو میں ویلیوز لکھ لیتا ہوں یہ 121.74 x 83.82 x 69.23 اب بریکر کو کرتے ہیں پریس اینٹر کرتے ہیں تو یہ ویلیو آری ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 89.06 پوائنٹ کے بعد تھوڑا بہو ڈیفرنس آجائے تو شروع سے آپ نے پریشانی ہونا آپ کا انصر بھی ٹھیک ہوگا تو نیکس والی ہمارے پاس ہے 132.02 28.32 85.190 ٹھیک ہے ان کو میں یہاں انٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے student یہاں پر ایڈ کرنے ہم نے مزر مزر ہے فرسٹ ویلیو ہے 132.02 ملٹیپلائی بائی 28.32 ملٹیپلائی بائی 28.32 ملٹیپلائی بائی ت دوسرے ملٹیپلائی بائی یہ کریں گے ہم ایٹی فائی پوائنٹ نائن زیرو سے تو بریکٹ کروز کریں گے تو یہ آ رہی ہے آپ کے پاس ویلیو سیسٹری ایٹ پوائنٹ فور ایٹ امید آپ لوگوں کے پاس بھی یہ ہی آ رہی ہوگی تو سوڈنٹ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ فائنڈ کی اسی طرح آپ نے نیکس ساری ویلیو خود ہی فائنڈ اوٹ کر لینے نہیں ہیں اب بات آجاتی ہے اگر آپ کو میڈین فائنڈ کرنا پڑ جائے جس سے میں پہلے قویسٹن میں بتا چکا ہوں میڈین کسے آپ فائنڈ کرنا ہے میڈین فائنڈ کرنے کا سب سے آسان ویٹرڈ یہ ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ والی میں سے ہنڈرڈ لکھ دینا سارے کی ایوریج ہمیشہ ہنڈرڈ ہی آتی ہے پہلے والے رو کی تو نیکس میڈین فائنڈ کس طرح سے کریں گے 121.7483.82 69.23 اب ان میں سے دیکھیں سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے 121.74 سب سے چھوٹی کون سی 69.23 اب آپ نے درمیان والی لکھ دینا ہے یعنی یہ سب سے بڑی تھی یہ سب سے چھوٹی تھی اور درمیان والی جو ہے ان کے بیچ میں ہیں ان کی یہ ویلیو اس سے تو چھوٹی ہے لیکن اس سے بڑی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایزا میڈین ویلیو ہے اسی سے ہم نیکس میں دیکھ لیں 132.02 28.32 and 85190 اب ان میں سے سب سے بڑی ہے 132.02 اور سب سے چھوٹی 28.32 لیکن ہم نے درمیان والی لکھنی ہے درمیان والی کون سی آئے گی 89.90 امیر آپ کو میڈین کا بھی پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس قویسٹن میں میڈین سے میں قویسٹن سول کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان